انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ عالم اسلام کے ممتاز و معروف سانا خان اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ابھی رانا نصار احمد صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یہ اعلان کریں خصوصی طور پہ کہ آخر میں آپ کے لئے لنگر شریف کا جو ہے وہ اچھا خاصا اختمام ہر سال کیا جاتا ہے اس سال بھی لنگر شریف آپ تک ضرور پہنچے گا اور انتظار کیجئے سانا خان بھی اس وقت نامور سانا خان موجود ہیں ہمارے پاکستان کے بڑے عظیم سانا خان ذلفقار علی حسینی صاحب اللہ رب العزت جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے ہر سال اس محفل کا حصہ ہوتے ہیں اگر آج دنیا میں نہیں ہیں ان کی کمی تو کوئی دوسرا سناخا نہیں پوری کر سکتا جو ان کا خاصہ تھا جو ان کی آواز تھی جو ان کا انداز تھا جو کلام کا چناؤ تھا اور جس انداز میں وہ فارسی کے کلام جن میں عبد الرحمن جامی رہو اللہ تعالی علیہ کیا بات ہے میرے وطن کا بہت بڑا نام ان کے آج بھائی ہمارے درمیان عدنان علی حسینی صاحب تشیفلائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں اگلے سناخان کو دعوت یوں کہلیں کہ حسینی صاحب کے سواب کے لیے مجھے عبد الرحمن جامی کے چار اشار پیش کر سنیں گے آپ یاد تازہ ہو جائے پہلے کہا کہ وہ جو ہیں بس وہ یہ ہیں اور میں عبد الرحمن جامی کے وہ چار اشار پیش کر رہا ہوں جو فارسی میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ وہ کلام ہے کہ جو قید میں آپ موجود تھے تب لکھا گیا اور قید میں جانے کی وجہ کیا تھی کافلہ مدینہ پاک جا رہا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری ننکانہ صاحب سے ڈاکٹر علامہ محب نبی طاہل آپ تشریف لات چکے ہیں قبلہ خوش آمدید کہتا ہوں میرے مسئلہ کا بہت بڑا نام ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے آپ کے پاس اور جس علمی سطح پہ آپ گفتگو کرتے ہیں وہ کمال کا انداز گفتگو ہے حضرت تشریف رکھیں اور رانہ صاحب مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ خطاب جو ہے وہ سن لیتے ہیں اس کے بعد پھر باقی سنا خان جو ہے ان کو سمات کریں گے تو میں کلام بھی سنا خان کو دعوت دینے سے قبل پیش کروں گا اور ابھی داتا سوم سسرم ذرا تعاون کریں بھرپور ناروں کی گونج میں میں جس ہستی کو دعوت خطاب دے رہا ہوں ان کا انداز بیام ان کے سمجھانے کے انداز اور قرآن و حدیث کے حوالے سے جو مضبوط گفتگو کرتے ہیں پوری دنیا میں آپ کو سنا جاتا ہے ننکانہ صاحب سے آپ تشریف لائے ہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری پی اچڈی آپ نے کی ہے عظیم سکالر کی صورت میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں عظیم علم نقتدان پروفیسر ڈاکٹر علامہ محب نبی طاہر ننکانہ صاحب سے آپ سے ملتمش ہوں بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نظران عقیدت نظران محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اس کے بعد پھر میرے ایوان میں سنا خان ہوں گے جن کو ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد لنگر شریف تک آپ کو پنچایا جائے اور درود و سلام اور آخر میں دعا ہو ایک مل کے بھرپور نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ذرا ہاتھ چادروں سے نکال کے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری یہاں تک ٹھیک ہے نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوشی نعرہ غوشی آپ کے علاقے میں نعرہ خلافت لگتا ہے تو ہم ادھر نعرہ تحقیق لگاتے اور حق چار یار کی آپ بھی آواز لگاتے ہیں اور ہم بھی لگاتے ہیں اور ٹھیک ہے آپ کا بھی ٹھیک ہے ہمارا بھی ٹھیک ہے تو بات تو چاروں کی ہوئی جاتی ہے تو باقی جب نعرہ خلافت لگے تو اس میں کیونکہ پانچ خلیفہ ہے نا خلافت اب پھر پانچ خلیفہ تو چھ مہینے امام حسن کے بھی ہیں آپ کو شاید بتاؤ چھ مہینے امام حسن کے خلافت میں تو پھر یہ خلافت کا دور پورا ہوتا ہے حضور کی حدیث کے مطابق جو تیس سال ہے تو اس میں پھر وہ چار یار کی جگہ پھر پانچ مگر آپ کا جواب صحیح اس لیے مان لیا جاتا ہے کہ بات علی کی اور حسن کیے کیے ہاں تو ٹھیک ہے تو کبلہ ڈاکٹر صاحب بس میں نے فرض جتنا سمجھا